اچھا اچھا تو پہلے سوزیزار جی کو لے لیتے ہیں کٹ کے صاحب کو بات میں لیں گے سوزیزار سنگھ سر آئیے سر کٹ کے سر سے پوچھ لیں تو ایک بار اچھا کٹ کے سر ہاں سر جی آپ آجیے سر پہلے میں بتاؤں سوزیزار سنگھ سر کو ہونے دونا نہیں آپ بتائیے میں بول دوں گا بعد میں اچھا اچھا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا پھر دس میں آپ اپنا پورا وقت لیجئے اور آپ کے طورت بعد میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹھیک سوگت ہے سوگت ہے سر آپ سبھی سمبانیت ساتھیوں کو نموودھا جائبیم جائے سویدھا آج کا جو دین ہے وہ دین ہمارے جاگروتی کا دین ہے بدھ نے اس کو سممہ ستی کا ہے سممہ ستی آنے سممت جاگروتی اور اس کو تتاکت بدھ نے اپنے ستی پٹان ستھ میں اچھی طرح سے سمجھایا ہے جس کسی ساتھی نے وپسینا کا ٹین ڈے کا تین کورس کیا ہے ایک سرویس کیا ہے اور بعد میں ستی پٹان ستھ کا شیبیر کیا ہے وہ بھلی بھاتی جانتا ہے کہ ستی پٹان ستھ کیا ہوتا ہے اس میں تتاکت بدھ نے سممہ ستی کے بارے میں کہا ہے جس کا ہمارے اوپر آکرمن نہ ہو کسی چیز سے ہم بادیت نہ ہو ہمارا من کسی چیز سے دوسیت نہ ہو اس کے لئے آتاپی سمپجانو ستی ماں ایسا بدھ کہتے ہیں ستی پٹان ستھ میں یہی بات جوتی راو فولے ہم سب جانتے ہیں کہ بابا صاحب نے تین لوگوں کو اپنا گروہ مانا تھا بابا صاحب کے پہلے گروہ تتاکت سمیت سمبودھ تھے دوسرے گروہ کبیر تھے اور تیسرے گروہ بابا صاحب کے جوتی راو فولے تھے تو جوتی راو فولے جنہیں گلام گری نام کا ایک گرنت لکھا ہے دسلیوری جوتی راو فولے اپنے سلیوری گرنت میں لکھتے ہیں گلام گری میں کہ ہم لوگ جو بہوجن ہے جو شدر ہے خاص کر شدر لوگ ہیں کہ اس دیش کا قریب قریب ایٹی فائی پرسنٹ حصہ ہے تو ہم لوگ غلام کیوں بنے ہیں تو جوتی بابا فولے کہتے ہیں کہ ہم لوگ غلام اس لیے بنے ہیں کیونکہ ہم جاگرود نہیں ہیں اور جاگرود بننے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تو جوتی بابا فولے نے بتایا کہ شکشہ ہے ایک ماتر مادے میں جس کے ذریعے ہم لوگ ہماری چیتنا کو جاگرود کر سکتے ہیں ہماری بدھی کا وکاس کر سکتے ہیں جس کے بل پر ہم ہماری اوپر ہونے والے انیائے کی پرتی جاگرود ہوتے ہیں بھگوان بودھ نے جو بھو چکر بتایا ہے کیونکہ ہم لوگ عجیان میں جڑے رہتے ہیں ہماری جو من کی جو جڑ ہے وہ ہے عجیان تو اس کو باہر نکالنے کے لیے پھر یہ بھو چکر کا بارہ کڑیوں کا دکھ کیسے پیدا ہوتا ہے وہ سدھاند بتایا اور پھر اگلی بارہ کڑیا دکھ سے مکت کیسے ہونا ہے یہ تتھاکت بودھے نے کہا بودھے کہتے ہیں کہ اس سے مکت ہونے کے لیے آپ کو چوبی سو گھنٹا جاگرود رہنا پڑے گا تو یہی بات بابا صاحب نے بھی 1936 میں اپنے دو ویککیاں ہیں بابا صاحب کی جو کی بہت ہی کرانتی کاری ویککیاں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ 13 اکٹوبر 1935 کو یہولہ ناسک میں بابا صاحب نے ایک بہت بڑی گھوشنا کی تھی کیونکہ بابا صاحب 1920 سے لے کر تب 1935 تک جو ساماجک صدہار کا اندولن چلا رہے تھے ہماری چیتناوں کو جاگرود کرنے کا اندولن چلا رہے تھے اور دوسری اور بابا صاحب یہ ایک کام کرتے تھے کہ اسی جو پرانے ہندو ساماج میں ہیں اس میں درستی کی جائے اس میں صدہار کیا جائے اور دیکھا جائے کہ کیا یہ ساماج درست ہوتا ہے لیکن 1920 سے لے کر تب 1935 تک بابا صاحب کے سمجھ میں آیا کہ یہ ساماج درست نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی جڑ ہے بہت گندی ہے تو بابا صاحب کے دھیان میں آگا ہے بابا صاحب نے ایک پھر واقعت کا ہے بابا صاحب پہتے کہ میں نے ہندو ساماج کو جاگرود کرنے کی اور ہندو ساماج کو صدہار لانے کی بہت کوشش کی لیکن میں نے پایا کہ ہندو ساماج کو درست کرنا صدہارنا یعنی میں نے اپنا سر ہمالائی کو ہمالائی کے پتھر کے اوپر پٹکنا ہے تو میرا جو سر ہے خون سے لطپت ہو جائے گا لیکن یہ ساماج درست نہیں ہوگا تو پھر بابا صاحب نے جا کر ایک گھوشنا کی کہ میرا قصور نہیں ہے کہ میں اس دھر میں پیدا ہوا ہوں لیکن میں میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس دھر میں مروں گا نہیں یہ جو پرتیگیا بابا صاحب نے 1935 میں کی اور اس کے بعد بابا صاحب نے لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا انہوں نے الگ الگ جاتیوں کے سمیلن لگائے خاص کر جیادہ تر مہاراست میں لگاتے تھے کچھ سمیلن بابا صاحب ساؤتھ انڈیا میں لگاتے تھے اور کچھ نارک میں لگاتے تھے پنجاب ہے پچھن بنگال ہے یوپی ہے ادھر بابا صاحب کی کاملی سوائیب ہوا کتی تھی تو بابا صاحب 1936 میں جو ان کی دو سبائے ہوئی اس میں سے ایک بھاشن ہے اس کا ٹائٹل ہے مراتھی میں دیا ہو گیا بھاشن تھا اس کا ٹائٹل ہے جاگروتی کا اگنی جو ہے اس کو برقرار رکھو جب تک آپ جاگروت نہیں ہو جاؤگے آپ کے اوپر انیائے ویسا ہی ہوتا ہی رہے گا دوسرا بابا صاحب کا ایک بہت ہی فیمس ویقیان ہے اس وقت کے جنتہ پیپر میں بہت بار آ چکا ہے وہ ہے مکتی کون پتے اس کا مطلب ہے کہ کس مارک سے ہماری مکتی ہونے والی ہے تو یہ دونوں ویقیان بابا صاحب نے 1936 میں دیئے تھے اور تیسرا کتاب کے بارے میں ہم رو بار بار جکر کرتے انیلیشن آف کاس کا جو لاہور میں ادیویشن ہونے جا رہا تھا جو کی ہوا نہیں جو بھاشن دینا تھا وہ دیا ہے نہیں گیا تو وہ ہے انیلیشن آف کاس تھا تو یہ جو دوسرا جو ویقیان ہے مکتی کون پتے کھا اس کو بابا صاحب نے پھر انگری جی میں ٹرانسلیٹ کر کے ایمینسیپیشن ہوت میں ہم سپیچے کے اگر انگری جی کے گرنت اگر پڑھ لیتے ہیں تو اس میں ایک کافی اچھی طریقے سے بابا صاحب نے دیا آیا بھاشن ہمیں پڑھنے میں آئے گا ہماری مکتی کون سے مارک سے ہے اس پیچان میں بابا صاحب نے تتھاگت بدھا نے جو آنند کو مہاپری نبان ستھ کا جو پار دیا تھا اس کا جکر بابا صاحب نائنٹین تھرٹی سکھ میں کرتے ہیں تو اکھٹا لے کر اگر ہم دیکھتے ہیں تو تینوں مہاپروش جو ہے بابا صاحب کے گروہ اور خود بابا صاحب چاروں ہمارے مہاپروشو نے ہمیں ایک بہت بڑی سکھتیا دی کہ آپ کو جاگروت رہنا ہے اور اوشو نے بھی تتھاگت بدھے کے بارے میں کہا ہے کہ تتھاگت بدھوں کو اگر ایک واقعے میں سمجھنا ہے تو ہوش میں آ جاؤ بدھ ایک میسیج دیتا ہے کہ آپ کو ہوش میں آنا ہے جو بھی انسان ہوش میں آتا ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہو کی کیونکہ وہ جاؤ ہوتا ہے تو اس کے اوپر میں ایک ادھارن دینا چاہتا ہوں یہ تو تھوڑا سا ادھارن ایسا ہے لیکن اس میں ہمارے with people کی تھیری with people کا چھپا ہوا ہے تو چار برامین ہوتا ہے چھتری ہوتا ہے ایک ویش ہوتا ہے تو ایک دن جو فیسٹیو ہوتا ہے فیسٹیو کے دن چاروں ملا کے سوچتے چلو ہم لوگ آج کس تو بھی میٹھا بنائیں اور ان میں کلپن آتی ہے کہ ہم لوگ کھیر بنائیں گے تو پھر اکھٹا کرتے چاوال اکھٹا کرتے شکری اکھٹا کرتے سب کچھ جو مٹریل اکھٹا کرتے اور اچھی خاصی کھیر بناتے کھیر بنانے کے بعد اس کی سگند بہت اچھی آتی ہے تو اس میں سے پھر لالج بڑھتا ہے چاروں دوستوں کا جو کہ ہوسٹل کے ایک ہی روم میں ہوتے تو برامین لڑکا ہے وہ تو اپنی عادت سے چالا کھوتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ جو کھیر ہے اس کے چاروں کو سمان حصے نہیں ملیں گے تو وہ بولتا ہے کہ آج رات برم سو جاتے ہیں اور سونے کے بعد جس کے بھی سپنے میں کوئی بھگوان آئے گا بھگوان جو سندیش دیکھا اس سندیش کی حساب سے ہم دیکھیں گے کہ کس نے کتنی کھیر لینی ہے اور کس نے کھیر کھانی ہے چاروں سہمت ہو جاتے اور سو جاتے پھر سب جاگتے تو برامین کا جو لڑکا چھاتر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ میرے سپنے میں پرشورام آیا تھا رام آیا تھا اور سیتا آیا تھا آئی تھی اور انہوں نے مجھے کہا کہ یہ ساری کھیر ہے تجھے ہی کھانا ہے دوسرا شتریہ لڑکا وہ بھی بولتا ہے کہ میرے سپنے میں تو رام اور سیتا خود آئے تھے اور اس کے ساتھ حنوان بھی آئے تھے انہوں نے مجھے بولا کہ ساری کھیر تجھے ہی کھانا ہے پھر بھی بہت چلا کر رہتا بزنیس مین کا لڑکا ہوتا ہے وہ بھی بولتا ہے کہ سارے بھگوان میرے سپنے میں آئے ساری کھیر تجھے ہی کھانی ہے تو یہ چوتھا والا بڑا مسکر آتا میں آئے تھے اور انہوں نے بولا کہ بیٹا تمہاری ساری پیڑیا سوئی رہی تم لوگ کام کرتے رہے دوسروں کے لیے کھیر بناتے رہے کام کرتے رہے کیا تیرے جو سوئے ہوئے تیرے دوست ایک کھر دیں گے اس کا سمہ نقصہ دیں گے تو بابا صاحب بولتے اس کو سپنے میں وہ کہتا ہے کہ مجھے بابا صاحب نے بولا کہ تجھے کھیر تو نہیں دیں گے لیکن سوئے کھیر کے برطن ساپ پرنے کا کام دیں گے تو اسی لئے وہ بولتا ہے اسی لئے بابا صاحب نے مجھے بولا کہ ابھی تو کھیر کھا لے اور دو بجے رات کو میں نے پوری کھیر کھا ڈالی ہے اس لئے میں نے میرا کام کر دی ہے تو یہ اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کو تتھاگت بدھ نے بودی ستو بابا صاحب امبیٹ کرنے ستر سال پہلے کھیر دی تھی لیکن ہم لوگ ستر سال سے سوئے ہوئے کیسے سوئے ہم جانتے نہیں ہے کہ ایک انسان نے ہمارے لئے اتنی بڑی محنت کی اتنا بڑا سویدھان دیا سویدھان میں اتنے سارے پرویزن دیئے لیکن پیچھلے ستر سال سے ہم سوئے ہوئے اور سونے کے بعد جاگتے بھی ہے تو ایک دوسرے کو جگانے کا کام تو کرتے ہے لیکن خود ہم سوئے ہوئے سے نظر آتے اس کا ہوئے جو ریزلٹ اورینٹر کام ہے جگانے کا وہ نہیں کر رہے وہ ہی جو بچا ہوا کام ہے ہم کو with the people میں کر نا اگر مجھے سمجھ میں آئی ہے اور میں آج دن با دن ہر دن جا 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 رہ ہوں تو میں میرے جا گروتی کا منتر دوسروں کو بتاؤ اگر میں یہ جا گروتی کا منتر اگر خود کے لئے رکھو تو وہ تو ایسا ہوگا جیسے بدھ بدھ بنیتے اور بدھ کے من میں ویچار آیا تھا کہ میں بدھ ہو گیا اور اتنا کٹین مار گئے میں کیسے لوگوں کو بتاؤ تو برحمہ سہمپتی آتا ہے بدھ کو بھرنتی کرتا ہے بدھ کے من میں سوچ آتی ہے کہ نہیں یہ جو میں جاگروت ہو چکا ہو میں بدھ ہوا ہوں کیونکہ میں دکھ سے مکت ہوا ہوں یہ میرا جو جیان ہے میرا بدھت ہو ہے میں اور لوگوں کے دکھی لوگوں کے بیچ میں لیے ہم سامان لوگوں کے لیے اپنا جیون سارا نوچا ور کر دیتے ہے اور اپنی جندگی دعاو پر لگا کر دوسروں کا بھلا کرنے کی سوچ ہم کو سکھاتے ہے یہ تتاغت بدھ کی دھم کی شکش ہے جاگرут ہو جانا ہے تو میں سمجھتا ہوں آٹھ مہی سے جو ان کچھ ساتھیوں نے جو جاگرутی کا منتر ہمارے بیچ میں چھیڑا ہے ہم آج دیرے دیرے جاگرут ہوتے جا رہے تو کیونہ ہم ایسا کرے جو چیز مجھے اور میں اچھا انسان بننے جا رہا ہوں جو کی میرے بیچ میں مہتری کرونا مدیتہ اپیق کا یہ بھاو آرہ ہے میں دوسروں کو مدد دینا کرنا چاہتا ہو میں دوسروں کو مہتری باٹنا چاہتا ہو میں دوسروں کو اچھا دیکھنا چاہتا ہو یہ اگر چیز میں دن دن اور بار بار اگر کرتا رہوں تو آنے والے سمیہ میں وی در پیپل کا یہ جو کنسپٹ ہے ہم سارے بھارت پھلانے میں کامیاب ہوں گے تو پہلے ہم شروع کر دیتے ہیں کہ میرے نزدک کے جو بھی دوست ہے جو بھی لوگ جو بھی آج نئے لوگ دوسروں کے بیچ میں باڑتے جاؤ یہ ہی اگر سنڈیج اگر ہم گمبر تاسے لیتے ہیں تو دوسری تیسری بات نہ بدھے نے کہی ہے نہ کبیر نہ کہی ہے نہ خود بابا ساہب نے کہی ہے سوی دان کا بھی نیچ تمہارے بیچ میں لیڈرشیپ پیدا نہیں کرے گا یہ تم سے پیسہ نہیں مانگے گا یہ نہ کئی مالا یا کوئی مائک کا یا کوئی ایسا ہنگکار کا یا پھر دوسروں کو اپنا مد اپنا ویچار لادنے کا ایسا کوئی بھی سوچ کوئی بھی ویچار with the people میں نہیں رہے گا یہی سوچ آپ کو برقرار رکھ مئی ہے with people کا سندیش with people کا concept آپ کے من مستش پر گھئی رائی سے سمجھ نا ہے سوچ نا ہے رکھ نا ہے اسی لیے ہمیں کرنا کیا تو ہمیں پہلا کام پر نا ہے کہ مجھے یہ concept سمجھ نے کے بعد میں یہ سوچ تا ہوں کہ مجھے اس with people سے جن آئے تو میں تہہ دن سے جن کوشش کرتا ہوں جن تے وقت وہ سکتا ہے کہ میرے بیچ میں کچھ کمی آئیں وہ سکتا ہے کہ مجھے بہت ساری عادت بات کرنے کی عادت ہو میں صرف اپنا ہی مت دوسرے میں آتا ہے کہ میرے بیچ جو برائی آئے دیرے دیرے دن بر دن کم ہوتے جا رہی ہے اور یہ چیز میں دوسرے میرے دوستوں کے ساتھ بھاڑھتا جاؤں گا بھاڑھتے جاؤں گی تا کہ میں یہ ہی اچھی کلپنہ جو کی میرے گروش آئی ہے میں اور کو بھی سکھاتا رہا اور اسی لئے میں دوسروں کو جوڑنے کی کوشش کروں دوسرا جوڑنے میں اگر آنا کھانی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں ہے میں کسی سینئر ساتھ کو بتا دوں کہ یہ میرا دوست ہے میں اس کو دس پندرہ دن سے سمجھ کی کوشش کر رہا ہوں میں لنک بیج رہا ہوں لنک بیج بیج بھی بتا رہا ہے کہ میرے پاس وقت نہیں ہے وہ کہ رہا ہے کہ میں آکے کیا کروں گا میں آنے کے بعد بہت سارے سنگٹنوں کے ساتھ جڑھا ہو میرے پیچھے باڑھ کر اس کو دگنا تگنا اور لاغ گنا زیادہ بڑھانا ہے اتنا ہی سندیش میں آج دن دینا چاہتا ہو نمو بدھا جائے بدھا جائے سندہ دنیو بہت بہت سندیش جی سر آئیے سر جی سر یہاں پر جو لوگ ہے تین سو تیرہ ان میں سب لگاتار لگاتار بہت دنوں سے کنسیپٹ کو سن رہے ہیں سمجھ رہے ہیں جان رہے ہیں مان بھی رہے ہیں پر کام نہیں کر رہے ہیں اور اگر سنیں گے دیکھیں گے جانیں گے اور اپنا سنتشتی کر لیں گے کہ بس ہمیں سمجھ میں آ گیا ہم تو جان کر ہو گے یا کہیں ترک بے ترک میں اس کا استعمال کریں گے لوگوں کو ہرانے کے لیے یا واہ بھائی پانے کے لیے یا یہ سوچ کے کہ ہمیں جانکاری ملی ہے نئی ملی ہے تو آپ ترک بے ترک تو کر لیں گے تھوڑا کچھ آتم سنتشتی بھی مل جائے گی کہیں پر بچیں گے نہیں ختم ہو جائیں گے کسی ایسے وقتی سے ترک و ترک کرنا جو آپ کے سمڑ سماج کا نہیں ہے اس کو ترک و ترک میں ہرانا اس سے بحث کرنا یا وات سپ اس سے چیٹنگ کرنا یا کہیں سبحہ میں بولنا اس سے ہم نہیں جیت پائیں گے اس لیے یہاں جو کنسیپٹ سننے کے لیے تو اس لیے ہے کیونکہ سننے آپ کو پتا چلے گا جاننے کے لیے اس لیے ہے کیونکہ یہاں اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ جانکاری سمجھیں دیکھیں بڑھائیں ماننا اس لیے ہے کیونکہ وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے یا نہیں ہے اس مان مگر اس پہ کام نہیں کریں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہمارا بھی سمیں خراب آپ کا بھی سمیں خراب بھاوہ ساپ بھی سمیں خراب آپ کے بچے کا تو بھوستہ خراب اور پوری جنگ کی خراب کیونکہ بہت سارے میسیج آ رہے ہیں کہ ہم کو لنک نہیں ملا میرے وارس پہ بھی آیا ہیں کہ کئی میسیج ہم کو لنک نہیں ملا یہاں بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں لنک نہیں ملا تو یہ کم سے کم لنک بھیجنے کے کام سے تسروعات کرنی چاہیے یہاں سنکھیہ 319 پہنچ رہی ہے پچھلے سنتوشتی سے ملے گی اس آتو سنتوشتی والے کو پالی کے اندر سیلف ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں ہیپی نیس تو وہ آپ کو ملے گی مگر اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوگا کیونکہ دنیا میں بہت سارے لوگوں کو بودھی پرابت ہوئی ہے گیان پرابت ہوا ہے بہت سارے بودھ ہیں دنیا میں اور ایسے بودھوں کو جن کو جانکاری پرابت ہو گئی سیم جانکاری جو صددت گوتم کو ہوئی تھی سیم جانکاری پر انہیں دنیا نہیں جانتی اور کوئی بھلا نہیں کیا انہوں نے صرف انہوں نے اپنا بھلا کیا ان کو بولتے ہیں پچیک بودھ بچیک بودھوں کی لائن لگی پڑی ہے اور جو یہ بودھ ہے جس کو آپ بار بار گاتے ہیں بجاتے ہیں دیکھتے ہیں اس کو بولتے ہیں سمی اکسم بودھ صحیح اور براور بودھ جس نے اپنا بودھی پراب کرنے کے بعد میں سات ہفتے پریکٹس کرنے کے بعد میں یہ پرن لیا سب کو پڑھاؤں گا سب کے دکھ دور کروں گا اس لیے دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا ہے اس ہی نے صدحانت دیئے اس ہی نے ساری بات کی تو بابا صاحب اگر پڑھ لکھ کے جا کے اور جو وہاں راجہ صاحب کا پیسہ اتانے کے لیے ان کی نوکری کرتے نوکری نہیں کرنے دی ان کی پٹائی پٹائی ہو گئی بھگا دیا ان کو مارا سامان پھینک دیا بڑو درہ کے اندر پھر اس کے بعد میں وہ کہیں اور بیدیس چلے جاتے نوکری کر لیتے بڑے سارے راستے بیدیس میں تو آج بھی پی ایج جو نوکری مل جاتی جو یہاں سے جتنے بچے جاتے سب ہی رہ جاتے اگر وہ وہ رہ رہ جاتے بڑی اجند کی جی 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 تو وہ پچے ایک ڈاکٹر ام بیٹ کر ہوتے کوئی نہیں جانتا ان کو اور ان کو جانے یا نا جانے چلو جو گریٹ آدمی ہوتے ان کو اس کی چنتہ نہیں رہتی کہ ہم کوئی جانے یا نا جانے مگر ہمیں کوئی نہیں جانتا ہمارے بچوں کو نہیں جانتا ہم تو اب تک ختم ہو لیے ہوتے یہ جو موٹے موٹے گال ہو رہے ہیں اور یہ جو سر پہ ٹوپی اور برابر بڑیہ سے کپڑے اور جوم پر میٹنگ ہو رہی ہیں اور یہ جو چسمہ گھوم رہے نہ چسمہ ہوتا نہ ٹوپی ہوتی اور نہ یہ بڑیہ کپڑے ہوتے نہ جوم ہوتا نہ آپ ہوتے نہ میں ہوتا اور نہ یہ جو ہم بولنے کرنے کے لیے تو وہاں ایک وقتی تھا اس نے نوکری کرنے والوں کو اور ان کو جو سماج کے اندر آکشن لے کے بیٹھے ہیں بڑی سارے گالیاں بکی ان سے کیا مطلب دی رہا جو نوکری لے کے چلا گیا موج مستی کر رہا ہے اس سے کیا ہے کیوں ارسہ کرتا ہے کیوں جلن کرتا ہے کیوں وہاں انرجی لگا رہا ہے ارے بابا صاحب بھی اگر یہ سوچ تے کہ یہ سولے لڑکے میں نے پڑھے نگلی بھیجے تھے ان میں سے ایک بھی لٹکے نہیں آیا انہی کو کہا تھا انہوں نے پڑھے دھوکتوکہ دیا اور اپنا کام بند کر دیتے اور اپنا بریہ بہو سر اٹھا کے چلے جاتے جب ایک اکیلا جوتی راو پھولے جب ایک اکیلا پیریار دیکھ رہے کتنا بڑا بڑا کام کیا ہے تو ہم تو یہاں 317 318 319 ہیں ہر آدمی جو آتا ہے یہاں جاگرد ہے جاگہ ہوا آدمی تو جاگہ ہوا آدمی ہوتا ہے اس کو سرڈینت آنا چاہیئے سرڈینتر سرڈینتر کو دراصل نیگٹیب بھاسا میں بتایا جاتا ہے جو ہمارے اچھے سرڈینتر کو دراصل یہ سرڈینتر نہیں تھا چھے کو سرڈ بولتے ہیں اور ینتر مانے مسین ہوتی ہے یت بولتے ہیں ینت بولتے ہیں تو چھے ینتر چھے ینتر کو بدل کے سنسکائیت بھاسا میں سرڈ ینتر کیا اور اس کو نیگٹیب کر دیا یہ بڑا پوزیٹیب تھا سام دام دنڈ بھید چھل کپٹ نیگٹیب کر دیا سارے مطلب سارے جو باقی نیگٹیب کر دیا اور یہ جو چھے ینتر تھے جن کو چھے یتن بولا کرتے تھے چھے یت بولا کرتے چھے مسین بولا کرتے تھے جو سچ میں شرڈ ینتر ان کی بحاظہ میں سنسکائد بحاظہ میں کہیں تو یہ بڑا انٹریسٹنگ اور بہت ہی مجدار تھا کیا تھا جاغو پہچانو ایکو نسانو لاغو اور دیکھ بھالو یہ میں نے گوارو بحاظہ میں آپ کو بتا دیا ہے ایک کر میں میں بتاؤں گا کہ بیسیکل چھے ینتر کون سے ہیں جو ہمارے ہیں اور جن کو سڑی ینتر کر دیا ایک مسائل اگر کوئی بناتا ہے کنٹری امریکہ جیسا کنٹری امریکہ تو ہتھیار بنانے کا ماسٹر ہے تو بہت بڑی ایک مسائل بنائی آج کل مسائل سے ید ہوتے ہیں لگائی بڑا سا اس میں بم رکھا اس کا ایک بہت بڑا اسٹیسن بنایا اس سے وہ مسائل چھوڑی اس کا بہت سارا کمپیوٹر سسٹم بنایا پورا سینٹر بنایا پورا اس کا چھوڑنے کا تام جھام بنایا اور اس کے بعد ید ہوا اور ید ہونے کے بعد میں وہ چھوڑی اور پتہ چلا کہ وہ مسائل تو گرنی چیئے تھی پوائنٹ اے پر اور وہ جاگری سمندر میں بیکار ہوگی مسائل اتنا پیسہ اتنی اینرڈی اتنا تام جھام اتنا سب کچھ اتنی محنت کی اور پرنی نام جیرو بٹا جیرو کوئی فائدہ نہیں اس سے تو سمجھو کہ یہاں جو ابھی ہمارے ارثی بابا آئے تھے یہ ارثی بابا کیسے کام کر رہے ہیں اور مجھے یاد آیا بچپن میں ہمارے یہاں ایک قانون آتا تھا لوگوں نے اس کا نام قانون رکھ دیا وہ بڑا لمبا چوڑا مول نباس مول نباس مطلب کالا دمدار سینہ چوڑا اس کی ماس پیسیاں بہت جبرجاس لمبا بہت شاندار پرشنلٹی اس کی تھی ہم تو چھوٹے تھے بچے تھے تو قانون ہمارے محلے میں گھوما کرتا تھا تو کہتے قانون آ گیا قانون بڑا فکڑ ملنگ ٹائپ کا آدمی تھا وہ کیا بات ہے کرتا تھا اس سمیں ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم بہت چھوٹے تھے مگر اتنا ہمیں یاد ہے کہ وہ روج مردہ کی باتوں سے ہٹ کر کرتا تھا اور جو وہ بات کرتا تھا بڑے بہت طریقے سے بولتا تھا اور لوگ اس کا جواب نہیں دیتے تھے ہاں اس کو کھانا وانا جرور کھلاتے تھے آدیہ کانون چلا جاتا بہت ینگ بہت جبرجس پرشنلٹی کا بندہ ایسی پرشنلٹی کہ آپ دیکھو تو دنگ رہ جاؤ کہ کیا بندہ تھا تو مجھے کچھ کچھ یاد آتا آج ارثی بابا کو دیکھ کر کہ وہ جو کانون ہمیں بتاتا تھا وہ دراصل ہمیں آگے کی باتیں بتاتا کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے کیا کھنا چاہیے کیا نہیں آج کا اس کو مشنر ہی سمجھ سکتے ہیں پوری جنگی اس نے لگائی لوگوں کو سمجھانے بجھانے میں اور میں جب اس کا پینام دیکھا تو نہ تو کانون کا کوئی چن ہے نہ نشان ہے اور نہ کانون ارثی بابا جو یہاں کام کر رہے جنہوں نے بتایا کہ وہ ایسے کر رہے ہیں وہ جانے انہوں کا کام جانے مگر آبھاس ایسا ہوتا ہے کہ وہ نشانے پہ نہیں ہیں تو یہ بات ہے کیا نہیں اور جانکاری کو لگاتا لگاتا لیتے رہنا چاہئے اور خراب جانکاری کو ہٹاتے رہنا چاہئے اور صحیح جانکاری کو لیتے لینا چاہئے اور خراب جانکاری تو جکری بھی جو جانکاری ان کی ہے جو جانکاری ہمارے کسی فائدے کی نہیں ہمارا تو دوسرا ہے پہچانو تو اس کو یہ پہچان کرنی چاہیے کہ جو سامنے والی چیزیں ہیں وہ اس کے لیے فائدہ بند ہیں یا نہیں ہیں یہ جو چیزیں چل رہی ہیں ایٹماؤس پھر میں اس کی ہوا کس طرح بہہ رہی ہے کیا ہونے والا ہے کیسا ہونے والا ہے پہلا کیسے ہوا ہمارے مہاپروس کیسے کرتے تھے کیا چیز گھٹی کیا نہیں گھٹی اس کو ہر چیز کی پہچان ہونی چاہیے تو جاگو ہونا چاہیے اور جاگنے کے بعد میں پورے پورے منجر کو پورے ایٹماؤس پھر کو پورے آس پاس کو پہچان کرنے والا ہونا چاہیے اگر آئیڈینٹیفیکیس نہیں ہے کھالی ویجلینٹ ہے کھالی اویک اینڈ ہے اور اس کو آئیڈینٹیفیکیس نہیں ہے ریکوگنیشن نہیں ہے اس کے پاس میں تو اس کا جاگنے کا مطلب بیکار ہے اس سے بہتر ہے وہ سو جائے کیونکہ کوئی جگہ بھی اور پہچان نہیں پایا تو نقصان ہی کرے گا کوئی فائدہ نہیں کرے گا اور اگر جاگنے والا ہے ویجلینٹ بھی ہے اور پہچانو ہے ریکوگنیشن بھی کرتا ہے آئیڈینفیکیس نہیں بھی کرتا چیزوں کی تو پھر ایکو ہونا چاہیے کیونکہ ایک کہاوت پرانی چلتی ہے جاگو سے لاغو برا ہوتا ہے یہ ہمارے ہاں چلتی ہے نورت میں مجھے نہیں پتا ساؤت میں کیا چلتی ہے کیا مطلب اس کا مطلب اس کا یہ ہے کہ جو بیکتی جگہ رہتا ہے اس سے فائدہ نہیں ہوتا مگر کوئی بیکتی لگا رہے لگا رہے کامن رن ترتا رہے سفر ہو جاتا ہے یہ دراصل ان چھ پوائنٹس میں دو پوائنٹ ہیں مگر یہ پورے نہیں ہے کیونکہ اگر کوئی بیکتی پہچانو ہیں اور وہ ایکو نہیں ہے اگر وہ ایک ساتھ نہیں جڑے سارے ایک ساتھ نہیں آئے تو دیوار نہیں توڑ سکتے کیونکہ دیوار توڑنے کے لیے بل چاہیے اور بل ایکتہ میں آتا ہے تو ان کو ایکتہ کرنی پڑے گی تو جگنے کے بعد ان کو ایکو ہونا چاہیے ایک ساتھ اکھٹا ہونا چاہیے یونی فیکشن ہونا چاہیے تیجی سے اکھٹا ہونا چاہیے سنگ بنانا چاہیے اور جب وہ سنگ بنالیں پھر ان کو سنائی پر ہونا چاہیے نسانے باج ہونا چاہیے نسانہ ان کا جو ایم ہے وہ ان کو سامنے ہونا چاہیے لکشہ ہونا چاہیے کیونکہ کوئی مسائل بنالیں سارے کام کرے اور وہ ایم پہ نہ لگے تو کوئی فائدہ نہیں تو جاگ گیا ہے پہچان کر لیا ہے اکھٹا بھی ہو گیا ہے تو اب نسانہ کہاں ہیں وہ بالکل ایکوریٹ ہونا چاہیے اور اس میں پوری محنت کرنی چاہیے اگر وہ نسانے پہ محنت کرتا ہے پھر وہاں فورس لگانا چاہیے پھر دم لگانا چاہیے پھر کام کرنا چاہیے کیونکہ نسانے پہ اگر فورس لگے گی جیسے پرانی پچروں میں پرانے جمانے میں کلے کے دروازے توڑے جاتے تھے تو بہت سارے لوگ ایک لٹھا لے کے آتے تھے ایک پیڑھ لے کے آتے تھے اس پیڑھ پہ سارے لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے کیونکہ اس میں جھاڑیاں ہوتی ہیں ڈنڈی ہوتی تھیں تو چار طرح سے پکڑ لیتے تھے یہ ارسیوں سے بان لیتے تھے اور دور سے ایک ساتھ آتے تھے اور اس پیڑھ سے ایک ساتھ ٹکر ماتے تھے تین چار ٹکر میں کتنا ہی موٹا دروازہ ہو وہ ٹوٹ جاتا تھا اگر ان کو جاگے ہوئے نہیں ہوتے ان کو پہچان نہیں ہوتی کہ یہ کیسے ٹوٹے گا اور وہ ایک ساتھ پیڑ کو اٹھانے والے نہیں ہوتے اور نسانہ ان کا صحیح دروازہ پناہ لگے اور دروازہ کے بجائے اگر ان کا دیوار میں لگ جائے تو دیوار کہاں ٹوٹے گی دروازہ ٹوٹ سکتا ہے وہ نہ لٹھا ٹوٹ جائے گا تو وہ سارے ایک ساتھ لگیں اور لگنے کے بعد جب چیز کو پرابت کلنے پھر سب سے مین کام اسٹارٹ ہوتا ہے دیکھ بھالو یعنی کہ اس کی مینٹنینس جو آپ نے پرابت کل لیا ہے اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کی اس کی سوکشہ نہیں کی اور آپ نے یہ سوچ لیا ارے یہ تو ہمیں کو مل گیا بات ختم ہو گئی تو کوئی اور لے جائے گا اٹھا جائے گا یا پڑا پڑا خراب ہو جائے گا یا آپ کو جو آپ لاپروائی کرو گا اس کا دند آپ کو بغضنا پڑے گا یہ دراصل چھے ینتر ہیں ان کو سڑ ینتر بولتے تھے ان لوگوں نے اس کو نگٹیب کر دیا ہمارے یہ پوزیٹیب ہیں اب مہاپورسوں کو دیکھو کہ کیسے کام کیا ہے انہوں نے ان چھے پوائنٹ پر کام کیا ہے یا نہیں کیا ہے جو بدھ ہیں بدھ سے آرہم کریں گے تو بدھ نے سب سے پہلے اپنے آپ کو جاگرد کیا کسی اور نے جاگرد نہیں کیا ان کو وہ خود سب سے پہلے جا گئے پھر انہوں نے پہچانا کہ برائی کیا ہے انہوں نے دیکھا کہ مصیبت کیا ہے انہوں نے یہ دیکھا کہ کیسے ہم پریشان ہیں اور کیسے ہمیں دکھ آتا ہے تو دکھ ہونے کا کاراڑ انہوں نے دیکھا کہ لوگ سارے سراب میں ہیں لوگوں کی بدھی خراب ہو چکی ہے ان کے جو مائنڈ ہیں ان کو ایمپیور کیا جا چکا ہے یہ جھونٹ بولتے ہیں یہ نشا کرتے ہیں یہ ہتیا کرتے ہیں یہ ویپچار کرتے ہیں یہ سارے وہ کام کرتے ہیں جن سے ان کا پتن ہوتا ہے اس لیے یہ گلام ہے تو وہ اس کو پہچانے تو پہچانے کے بعد میں اکیلے کیا کرتے تو انہوں نے ایکو یعنی ایک ہی کرن کیا سنگ بنایا ایک ویقتی کتنوں کو سکھا سکتا ہے ایک اکیلہ بدھ اگر چاہے تو کتنوں کو سکھا سکھا سکتا ہے مطلب تیرے ہپتے کی وہ کلاس لے دیتے تھے 49 دن کی 50 دن کی ریشٹ بھی کرنا ہوتا تھا 50 دن میں کتنوں کو سکھا دوگے پھر دوسری کلاس لگے گی پھر آپ نے پچاس سو لوگوں کو سکھا دیا وہ پچھلے سو بھول جائیں گے پھر آپ نے تیرے ہپتے میں سو کو سکھا دیا ایک اکیلہ ویقتی اگر سکھائے بدھ جیسا بھی تو تیرے ہپتے میں دو مہنے میں سو لوگوں کو سکھا دے گا اس سے زیادہ نہیں سو بھی زیادہ ہے اس سے مانے کے ساتھ کیونکہ بولنا پڑے گا نہ کوئی مائک ہے نہ کوئی کتاب ہے نہ کوئی پروڈیکٹر ہے نہ کوئی جوم ہے نہ کوئی میٹنگ ہے نہ کوئی کمپیٹر ہے مو سے بولنا پڑتا ہے سکھانا پڑتا ہے سارا کام ہے تو کتنے ویقتیوں کو سکھا سکتا ہے کتنا بول سکتا ہے آدمی ایک ویقتی زیادہ نہیں بول سکتا یہ بات وہ جانتے تھے اس لیے انہوں نے ایک ہی کرن کیا یونیفیکیشن کیا اور سنگ بنانا سن کیا تو سنگ میں ملٹیپلیکشن ہو جاتا ہے یہاں تین سو اکیس لوگ ہیں اگر یہ تین سو اکیس لوگ ملٹیپلائی کریں گے تو تو جیتیں گے اور یہ سن سن کے پچے ایک بدھ کی طرح اور چلے جائیں گے یا سن کے کہہ دیا بہت بڑیا کنسیٹ واہ 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 سادو 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 لا جواب گجب کا بہت بڑیا بولے اس سے مجھے تو فرق نہیں پڑنے والا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میں کیا بول رہا ہوں کیا نہیں بول رہا ہے آپ میرے کو یہ کہو سادو سادو اس سے کہا سادو سادو ہوتا ہے سادو سادو تو جب ہوتا ہے جب آپ یہاں سے پڑن لے کے جاؤ کہ یہ کنسیٹ ہم ڈاگاتار بتائیں گے لوگوں کو جوڑیں گے کنسیٹ بتائیں گے لوگ کو جوڑیں گے سکھائیں گے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے ایکو کرنا ہے ایک کرن کرنا ہے سنگ بنانا ہے تب بات بنے گی یہاں ایک وقتی بولتا رہے میں بہت اچھا بول سکتا ہوں میری تو ڈیلی پریکٹس ہوتی ہے کٹکے صاحب کی پریکٹس ہوتی ہے یہاں جتنے لوگ بولتے ہیں ان کی بہت بڑے پریکٹس ہوتی ہے ہمیں تو سوتے سوتے بلاو گے ہم تو سروع کر دیں گے کیونکہ ہم نے تو کام ہی یہ پکڑا ہے ہم تو جیون پرینٹ یہی یہی کام کریں گے تو پانچ سال بات سنوں گے تو اور اچھا بولیں گے چھ سال بات بولوں گے تو اور اچھا سنیں گے مگر ہمارے اچھے بولنے سے ہوتا کیا ہے اگر ایک آدمی دو آدمی پانچ آدمی ہی اچھا بول ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہاں آپ بولو آپ چاہے ٹوٹا بولو چاہے پھٹا بولو چاہے خراب بولو چاہے بیکار بولو چاہے تتھے والا بولو بنا تتھے والا بولو مگر آپ بولو جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے جڑنا ہے تین لائن بولو دو منٹ بولو چار منٹ بولو پانچ منٹ بولو ٹوٹا بولو پھٹا بولو گلت بولو تب بات بنے گی تب کام ہوگا تب سادھو سادھو ہوگا ورنہ سادھو سادھو نہیں ہوتا تو یہ جو بدھ ہیں جب انہوں نے دیکھا کہ اب سنگ بن گیا ہے تو نسانہ لگانا شروع کیا نسانہ چلتا ہے ساتھ برائیاں انہوں نے پہچان کرنی ہیں کہ یہ ہمیں گلام بنا رہی ہیں تو نیم بنانے شروع کیے ایک ایک کر کے ایک ساتھ نہیں بنائے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ دبوی نیم آگئے ہوں دنیا میں دبوی نیم کہیں سے نہیں آتے وقتی سیکھتا ہے نیم بناتا ہے وقتی سیکھتا ہے نیم بناتا ہے وقتی سیکھتا ہے اور جو چالاک اور جو مورک لوگ ہوتے ہیں وہ پہلے نیم بناتے ہیں پہلے پلان بناتے ہیں دنیا میں جتنے گھدے ہیں جتنے چالاک لوگ ہیں جتنے نکمے لوگ ہیں جتنے نکارا لوگ ہیں پہلے وہ پلان بنائیں گے پہلے وہ کیا کریں گے ایک سمیتی بنائیں گے ایک سنستہ بنائیں گے اپنے آپ کو بنا لیں گے چیئرمین اپنا بھائی کو جنرل سیگری بنا لیں گے سالح کو کیسے بنا لیں گے فلانے کو کچھ بنا لیں گے سب کی اس میں گھوٹی پھٹ کر لیں گے اور کام جیرو بٹا سرناٹا کام کچھ نہیں بدھرے کام ایسا نہیں کیا اور کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے دنیا میں دھیان اکنا کوئی بھی اچھا کام کرتا ہے وہ کبھی پلان نہیں بناتا وہ کام کرتا ہے پلان اپنے آپ بن جاتا ہے یہ نیچر کا نیم ہے وہی بدھرے کیا تو وہ دیکھے تو نسانہ لگایا تو برائیوں کو ایک ایک کر کے پھوڑنا شروع کیا برائیاں پھوڑتی چلے گئیں لوگ سملتے چلے گئے لوگ سکھی ہوتے چلے گئے لوگ سکھی ہوتے چلے گئے تو سائے لوگ لگ گئے اپاس ہمارے جیسے بھی لوگ لگ گئے جو سادہ ہر تھے اور جو بدھ کے ٹیچر تھے وہ وہ بھی لگ گئے تو کام جلدی بن گیا تو کام ختم نہیں ہوا سائے لوگ سکھی ہو گئے تو کام ختم نیم دیکھے گئے بھئی یہ یہ نیم ہے یہ نیم ہے ان پر چلتے رہنا لمبا چلے گا گارنٹی تو کسی چیز کی نہیں ہے بودھ نے بھی کوئی گارنٹی نہیں دی سمیہ پریوٹن سیل ہے چکر چلتا رہ جاتا ہے کرانتی کے بعد پٹی کرانتی کے بعد کرانتی کے بعد پٹی کرانتی کے بعد مگر اگر مینٹننس اگر دیکھ بھال بڑھا دو گے اور دیکھ بھال لگاتار کرتے رہ گے تو پھر وہ بہت دیر تک چلے گا بہت دیر تک چلے گا آپ سوچ نہیں سکتے تو یہ تو بودھ کا کام ہے ڈاکٹر امیٹ کا کام بعد میں دیکھیں گے پہلے یہ دیکھو کہ بودھ کے اگینسٹ میں جنہوں نے پٹی کرانتی کی وہ کیا کر رہے ہیں وہ جگہ ہوئے لوگ ہیں سنکھیا میں بہت چھوٹے ہیں ان کو پہچان ہے کیا پہچان ہے یہ جو سمڑ لوگ ہیں ان کو جیون میں کبھی کھٹا نہیں ہونے دینا اس لیے وہ ایک 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 ہیں انہوں نے اپنا سنگ بنایا ہوا ہے اور ان کا نشانہ ہے کہ یہ لوگ اکھٹے نہ ہونے پائے اس لیے وہ ہر طرح سے جو نگٹیب والا سڑینتر ہے ہر طرح سے لگیں گے سام دام دنڈ بھی چھل کپٹ اور وہ سارے لگے ہوئے ہیں اور وہ اس کی مینٹیننس بھی کرتے ہیں دیکھوال بھی کرتے ہیں کیسے دیکھوال کرتے ہیں کئی اکھٹے نہ ہو جائے کیا کہے تھے ملے ملائم کاسی رام اور جب پتہ ملے ملائم کاسی رام تو دیکھوال کرتے ہیں وہ اگر وہ دونوں مل گئے تو مارے جائیں گے کیونکہ راجنیتی حصے میں اگر دو لوگ مل جاتے ہیں تو تیسرہ ختم ہو جاتا ہے یہ تو راجنیتی کی بات ہے ساماجی بات دیکھ لو ساماجی بات میں کبھی بھی آپ کو نہیں کھٹا ہونے دیں گے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھیں گے بابا صاحب امیٹ کرنے محنت کی جاتیاں ختم کی ایسی ایسٹی او بی سی بنا گئے انہوں نے پھر کھول کے ایسی ایسٹی او بی سی کی جاتیاں بنا دی اور ہمارے مورک لوگ جھنڈا لے گھوم رہے ہیں میری فلانی جاتی میری فلانی جاتی میری فلانی جاتی وہ دیکھ بھال کرتے ہیں تو ان کو بھی دیکھو کہ بھئی وہ کیسے کام کرتے ہیں یہی نیم ہے جو بدھ کے نیم ہے یہی نیم ہے تو ڈاکٹر امیٹ کر کو دیکھو ڈاکٹر امیٹ کر کو جیون بھر پرطار نہ ملی ہیں گالیاں ملی ہیں اپمان ملا ہے من اس سے نہ ہونے کا احساس ان کو جیون میں ہر قدم پہ دیا گیا ہے ہر قدم پہ یہ بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر امیٹ کرward technician نہیں تھے امیٹ کر تھے اور بھی کچھ نام جو بھیما ہوگا جو نام ان کا رہا ہوگا بچوں کا جو نام ہوتا ہے بھیما کے بھیما بچہ نہیں ہے بھیما من اس سے کی اولاد نہیں ہے بھیما کو بھیم کو یہ لگاتャ لگاتار یہ احساس کرایا گیا کہ وہ کچھ الگ طرح کا کیڑا مکولا ٹائپ کا ہے اسکول میں پانی نہیں پینے دیا تو یہ احساس کرایا کہ وہ عام بچوں جیسا بچہ نہیں ہے وہ کچھ گندے ٹائپ کا الگ ٹائپ کا بچہ ہے چھو نہیں سکتا چھوٹا سا بچہ کیا دیکھے مگر کچھ لوگوں میں جو سپر نیچول پاور ہوتی ہیں کوالٹی ہوتی ہیں وہ اس چھوٹے بھیمہ بچے میں تھی تو بڑوں درہ میں پٹائی کر دی ٹھکائی کر دی سامان پھینک دیا تو روے دھاڑ مار مار کے وہاں باغ میں کمیٹی باغ کے اندر ٹین لیٹ تھی تو کیا کرتا ہے اکیلا آدمی نوجوان 22-23 سال کا آدمی پڑھا لکھایا انگلینڈ سے سوچ کے کہ انگلینڈ میں سب کچھ چھیک ہے یہاں بھی پڑھا لکھا ٹھیک ہوگا مگر یہاں دھول اتار دی سب پانی پھینک کے مارا فائل پھینک کے ماری پانی نہیں دیا تو ناسک کے اندر پٹائی ہوئی جب وہ پانی وہ گندہ پانی پینے کے لیے پٹائی ہوئی تو بیل گاڑی سے اتار دیا پھینک دیا سامان پھینک دیا بیل گاڑی سے ڈبل پیسے دیئے تو یہ سارے کے سارے پھر بینہ دوائی کے بچے مر گئے بینہ دوائی کے پتنی مر گئی کفن کے لیے پیسے نہیں اور اوپر سے جو محنت کر کے لائے وہ گاندی جیسے آدمی نے چھین دی پوری جیون کی محنت جو لائے سیپرل ایکٹور میں وہ پورے جیون کی چھین دی تو یہ ساری چیزیں ان کے ساتھ میں مطلب دسیوں سال تک لگاتا پتارنا پتارنا چلتی رہی چلتی رہی چلتی رہی مگر وہ جاگریت تھے جگے ہوئے تھے پہچانتے تھے کہ یہ چیزیں کیسے ختم ہوں گی ایسا نہیں یہ ڈنڈا اٹھا کے چل دیئے جیسے آج کل ہمارے نوجوانوں وہ سکھاتے ہیں ڈنڈا اٹھایا چل دیئے ایسا نہیں وہ سمجھتے تھے جاگریت تھے تو پہچان دیتے ایک 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 بیماری کو پہچان دیتے کہ یہ کیا ہے کیا ہے کیا ہے تو ایک ہی کرن نہیں کر پائے کیونکہ سادھن نہیں تھے اکیلے تھے کچھ تھا بھی نہیں ان کے پاس میں تو سنگ نہیں بنا پائے مگر نسانہ بلکل کلی اٹھاؤں گا کہ کہ کہاں سے ٹھیک کرنی ہے تو موقع مل گیا کچھ ایک ہی کرن کیا بھی انہوں نے جو سماج میں جو مہار جو لوگ تھے مہار جو اکھٹے ہوئے جو ان کے آس پاس آئے اس کا فائدہ ہوا سنگ جتنا بنا سکتے تھے بنایا مگر پورے دیس میں نہیں بنا پائے جو مراتھا کے اندر جو مہاراشت کے اندر بنا پائے جو مہار اٹھ میں بنا پائے وہ جتنا کر پائے جتنا لوگوں نے ساتھ دیا اتنا بنایا بعد میں تو بہت بڑا بن گیا جب دھمکہ انہوں نے جھنڈا اوپر کیا تو نسانہ بلکت کلیر تھا کہ یہ ویفستہ بدلنی ہے اور ویفستہ بدلنے کا موقع جیسے ملا تو پوری ویفستہ گھما دی پوری جتنی پٹی کرانتی تھی ایک جھٹکے میں کرانتی ملے آئے پورا جتنا وسم بدھان تھا ایک جھٹکے میں سمدھان ملے آئے تو سانت ہو گئے تو خوش ہو گئے کہ بس میرے من میں جو تھا میں نے کیا پھر بھگوان بودھ کی پوری پوری دھم گاتھا پورا پورا دھمپت جھٹنا شروع کیا تو دیکھ بھال کے نیم بھی دیکھے گئے ہیں کھالی لگے نہیں رہے دیکھ بھال کے نیم بائیس پرتک گیا ہیں وہ سیکیورٹی گارڈ ہے وہ دیکھ بھال کے نیم ہے کہ یہ بچا گے رکھے گی اس لیے بمڑ پرویس نہیں کر پاتا اس لیے جب ان کے کہیں کوئی سٹو بنایا جاتے ہیں یا ان کے نام سے کوئی سرکار بیلڈنگ بناتی ہے تو اس میں بائیس پرتکیاں نہیں لکھواتی ڈڑ کے مارے وہ ہماری فائر وال ہے وہ ہماری آگ ہے تو دیکھ بھال کے نیم بھی بنا گئے اگر ہم ان کے کچھ کچھے بچے کچھ پکے بچے کچھ سیکھے کچھ نہیں سیکھے کچھ نہیں سیکھ پائے بھر اب سیکھ لینا چاہیے تو یہ جو چھے نیم ہیں سرسلی اندر کے اگر آپ مہا پورسوں کے لگاتا لگاتا دیکھو گے تو یہ سب کے ہیں یہ سب نے یہ کام کیا ہے جاگو ہیں پہچانو ہیں ایکو ہیں نسانو ہیں لاغو ہیں اور دیکھ بھالو ہیں یعنی کہ ویجلینٹ ہیں ریکوگنیسن کرنے والے ہیں آئیڈینٹیفکیسن کرنے والے ہیں یونیفکیسن کرنے والے ہیں سنائپر ہیں بلکل نسانے باج ہیں اور لگاتار کانٹینیوٹیو میں لگے دے رہتے ہیں اور پوری طرح سے مینٹرنس کرتے ہیں یہ بات ہر ویقتی کو سمجھ لینی چاہیے یہ جو یہاں بولتے ہیں یہاں بتاتے ہیں یہاں بولتے ہیں یا بتاتے ہیں یا ہمیں کوئی ناموام نہیں کمانا ہمیں یہاں کوئی پد پوشٹ نہیں لینی ہے ہمیں کہیں چناؤ وہ نام میں نہیں جانا ہے یہ ہجار بار بتا دیا سنگ کے جتنے لوگ ہیں بہت لوگ ہیں چھبیس تاریخ کو آپ کو پتا چلے گا کہ کن لوگوں نے اپنا جیون پریانت اس میں کام کرنے کا پرند کیا ہوا ہے چھبیس تاریخ کو آنکھڑے آنے شروع ہو جائیں گے چھبیس تاریخ سے اکھٹے ہو رہے ہیں چھبیس تاریخ سے آپ کو ایک ایک ڈیٹیل ملے گی تو یہاں ہم نے جیون دینے کی بات کہی ہے یہاں ہم کچھ لینے نہیں آئے لینے کے لیے تو بابا صاحب نے ہمیں جتنا دیا ہے وہ بہت ہے مورڈن سفیسینٹ ہے مر کیا ہے کہ مرنے سے پہلے ہم بابا صاحب کا کام ضرور کر کے جائیں گے تاکہ ہم مریں تو آنکھ میں آنکھ ملا کے بچوں سے کہیں بابا صاحب کا مسن ادھورہ تھا مگر ہم نے پوری جان لگائی ہے اس پورا کرنے کے لیے اور ہم نے امانداری سے کیا ہے ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے لوگوں کو سمجھا ہے لوگوں کو پرخا ہے ہم نے ایک کوشش امانداری سے کی ہے اور ایک کوشش اگر امانداری سے کی جائے گی تو دنیا کی کوئی طاقت اور کائنات نہیں ہے اس کوشش کو روک سکے اس نے یہاں جو لوگ آ رہے ہیں اور جو جا رہے ہیں ان میں دو طرح کے لوگ ہیں پچھلے پانچ مئی سے لے کے اور یہاں تک کچھ لوگ گئے ہیں تو ان سے ہم ملتے رہتے ہیں جلتے رہتے ہیں ہمارا کیا جھگڑا ہے ہم کوئی پولٹیکل پارٹی تو ہے نہیں ہم کوئی یہاں چٹ فنڈ کی کمپنی تو کھول نہیں رہے یہاں کوئی پیسہ تو بٹنی رہا ہمارے تو ساری سمڈ ہیں سارے بھائی ہیں جو چلے گے کیونکہ ہم بابا صاحب کی تھوری کو سمجھتے ہیں بدھگی مانسی کی صدی کو سمجھتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کیوں گئے ہیں کیونکہ وہ یہاں سے کچھ لینے آئے ہوں گے تو ان کو ملا نہیں کچھ وہ دینے آئے ہوں گے تو سنگھ نے لیا نہیں اور ایک چیز بڑی کومن ہے جسویں ویکٹی کو یہاں کام کرنے کے لیے کہا کہ کام کرنا کام کی جمعہ داری دی وہ ویکٹی اگر چھوڑ کے چلا گیا تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سمڑ سنگی نہیں ہے یہ کوئی سنگھ کا گھا تک رہا ہے اس کی ابھی اکچھائے پوری نہیں ہوئی ہیں یہ ابھی نادان ہے یہ ابھی موڑ ہے یہ بال ہے یہ ڈاکٹر آم میٹ کر کوئی سمجھا نہیں یہ ویسے ہی جیبیم جیبیم کر کے گھومتا رہتا ہے یہ بدھگو کو ابھی جانا نہیں یہ ویسے ہی کہتا رہتا ہے کہ پربود بھاد پربود بھاد اور جس ویکٹی کو یہاں ہم نے کام دیا بھی نہیں یعنی سنگھ نے کام دیا بھی نہیں اور اس نے خود پکڑ لیا اور لگ گیا کام میں جیسے یہاں پہ آپ دیکھو جو کمانڈینٹ ہیں رنگ سنگ رنگ سنگ جی نے پچھلے ایک ہفتہ نہیں لگا ہوگا تیس آدمی ہاں جوڑ دیئے ایک ہفتے میں ایک دن میں تین چار آدمی لگتا جوڑ رہے ہیں جتنے لوگوں سے نوکری تو کری رہے ہیں سمپرک کریں لگاتا لگاتا کیا ہے ان کا یہاں کوئی نہ میڈل ملنا ہے نہ ان کی کہیں نوکری میں ترقی ہونی ہے نوکری میں خود کرنی ہے نہ سنگ ان کو روڈی کھانے کے لیے پیسے دے رہا ہے نہ یہاں ان کا فوٹو چھپ رہا ہے نہ یہاں ان کا بلہ لگ رہا ہے نہ کہیں جا کے دنیا میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی رنسنگ دی نے یہ کام کر دیا ایسے بہت سارے رنسنگ ہیں لگاتا لگاتا اور وہ سب چھپیس کو آپ کو پتا چلتا رہے گا مگر وہ جو کام کر رہے ہیں اس کام سے یقین ہوتا ہے کہ باوا صاحب کا جو مسن ادھورہ ہے اس کو رنسنگ جیسے لوگ اور جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ پورا کریں گے اور جو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں کام دیکھتے ہی جو ان کو صرف منچ مالا مائک چاہیے یا کچھ لینے ایسا آتے ہیں ان سے بھی کوئی گلہ نہیں ہے دیر سبیر وہ بھی آ جائیں گے کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ سمڑ سنگی سارے ہی ہیں جو کسی کام کا نہیں ہے وہ کم سے کم سنکھیا تو بڑھائے گئی کچھ نہیں کرے گا تو یہ تو رہے گا کیونکہ سنکھیا بل میں جن بل میں جو جن سکتی ہوتی ہے اس میں ہیڈ گنے جاتے ہیں اس میں بہومت گنا جاتا ہے کچھ ساتھی ہمارے ایسے میں کوئی بات نہیں مگر ادھکتر ساتھیوں کو تیجی سے کام کرنا چاہیے بہت تیجی سے کنا چاہیے کنسیپٹ اگر اچھا لگتا ہے تو اس کو اپنے تک مت رکھو اس کو پہنچاؤ دور دور تک پہنچاؤ دور دور تک پہنچاؤ کیونکہ کچھ لوگ مل کے کام کریں گے جیون بھر وہ سنتوش ٹھوکیں مٹ ہو جائیں گے مگر نہ ادھے سے آپ کا پورا ہوگا اور نہ ہی بدھے سے ہمارا پورا ہوگا ہم دونوں کا ہم سب کا ہم سارے سرمڑوں کا ایک یدیس سے ہے ہم کو سکھی دینا ہے ہمارے بچوں کو اچھے موقعیں ملے چاہیے اچھی اپوچنٹی ملے چاہیے اور وہ تب ملیں گے جب سمیدھان کے تحت میں آپ اکھٹے ہو جاؤ گے تب سمیدھان آپ کو آپ کا عدھکار دے گا یہ سمیدھان کی سرط ہے اس سرط کو ماننا پڑے گا اس لئے ہر سنگتھن کو 29 لاک سنگتھن اور 4 لاک سنگتھن روز روز بتاتے ہیں جو الگ الگ کام کریں ہر سنگتھن کو کہنا پڑے گا بھائی اکھٹے ہو جاؤ سمیدھان تو تب ہی گنے گا جب اکھٹے ہو جاؤ سمیدھان نہیں دیکھتا ہے کہ 29 لاک سنگتھن ہے سمیدھان تو یہ دیکھتا ہے کہ with the people کتنے ہیں اگر سنگتھنوں کی گنتی سے کہیں سمیدھان مانتا ہوتا اگر سمیدھان کی سنگتھنوں کی گنتی سے کہیں ادھکار ملتے ہوتے تو اب یقین ماننا ساری دنیا کے عدیقار ہمیں مل جاتے 29 لاکھ سنگٹن ہیں ہمارے ہمارے جیسے بیپکوب سماج کے 29 لاکھ سنگٹن ہیں اگر سنگٹنوں کی گنتی کے اوپر کہیں کچھ ملتا ہوتا تو سب سے زیادہ ہمیں ملتا پوری دنیا میں اتنے سنگٹن نہیں ہوں گے جتنے ہمارے ہیں پوری دنیا میں نہیں ہوں گے اتنے سنگٹن جتنے ہمارے ہیں اور اس پر جب ریسٹرز کی جائے گی کہ سنگٹنوں پر ہے کس نے کہا کہ سنگٹن سنگٹن بنا کے کہیں آجادی ملتی ہے کس نے کہا کہ سنگٹن سنگٹن بنا کے کوئی ادھکا ڈکتا ہے اگر ایسا ہوتا تو اب تک سارے کام ہو گئے ہوتے تو ایسا نہیں ہوتا اس لیے سنگھ سکتی ہے سنگھ کا مطلب ہے کہ سب کو ساتھ آنا ہے اور اس کے نیم بڑے اچھے ہیں بار 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 بتا جاتے ہیں دو چار نیم پھر بتا جاتا ہوں ویڈیو آرمی ہیں لوگ اکھٹے کرنے کے لیے کبھی بھی پیسے نہیں لیے جاتے اس لیے سنگھ سنگھ پبلک سے کوئی پیسہ نہیں لیتا تو لوگ کہتے ہیں جی کھرچہ کیسے ہوتا ہے جوم کی میٹنگ کا کھرچہ ہے ساتھ ہیار روپے مہنے کا کھرچہ ہے اور چھوٹا موٹا بینہ بلے کا کھرچہ ہے کیسے کرتے ہو جو اس کے ایکٹیو میمبر ہیں کوئی سو دو سو پانچ روپے کھرچہ آتا ہے تو وہ سو دو سو دس بیس روپے مل کے وہ اپنے آپ کر لیتے ہیں وہ کسی سے نہیں کہتے وہ کسی بہار والے کو نہیں کہتے وہ اپنے آپ کر لیتے ہیں اور وہ بھی ایک چھک ہے وہ بھی کمپلسری نہیں ہے جس کو دینا ہے دے دے جس کو نہیں دینا ہے نہ دے پیسے کا یہاں جکر نہیں ہوتا مگر اس لیے بتانا پڑتا ہے کیونکہ پرشن آیا تھا کہ بھئی اگر پیسے نہیں لیتے تو چلتا کیسے تو کلیر ہونا چاہیے کیونکہ بینا پیسے کے تو جوم چلے گا نہیں اور اگر کوئی ویکتی ایک پیسہ دے گا تو پھر سنگ کیسا رہا تو اس کا خرچہ سنگ کے ایکٹیو میمبر اٹھا لیتے ہیں اور اس سے بڑے بڑے خرچے بھی اٹھانے کو تیار ہیں کتنے بڑے خرچے اٹھانے کو تیار ہیں کیونکہ یہاں بینک اینک آؤٹ تو کوئی ہے نہیں بس یہاں جب بھی خرچہ آتا ہے تو کہتے ہیں خرچہ آ گیا جس نے جو دینا دے کے اور ہاتھ کے خرچہ دے دیتے ہیں کام ختم ہو گیا لینا دینا سب برابر ہو گیا کوئی خرچہ نہیں کرتے تو یہاں کبھی جندگی میں نیتہ نہیں بنے گا کیونکہ یہاں نہ پد ہے نہ پوشٹ ہے تو یہاں کہیں کوئی کسی بھی حالت میں نہ منچ نہ مالا نہ بیچ کی کرسی نہ سائیڈی کرسی نہ ایسا بیٹھتے ہیں یہاں پہ کے سامنے کوئی اور لوگ بیٹھے ہیں سمدھد کام کرنے کے لیے نیڑنے لے لینے کے لیے کوئی بھی نیڑنے اگر ہے تو اس کے لیے سب بیٹھتے ہیں اور وہ سمسچہ رکھی جاتی ہے اس پر سب بہومت سے فیصلہ کرتے ہیں جو نیڑنے ہوتا اس کو سارے کے سارے ماند دیں تو اس میں سب کی عجت برابر ہوتی ہے یہاں سب ایک دوسرے کو سر کہا کے بولتے ہیں اور مہیلہ ہیں جتنی بھی ہیں ان کو سب بہنجی کہا کے بولتے ہیں تو سب کی برابر جت ہے تو جب ان پر بیٹھیں گے تو سارے بیٹھیں گے اور اگر کہیں کٹسی آنگی تو سارے کٹسی بیٹھیں گے تو کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں بیٹھا کسی کمربار میں دارد ہے تو بھلے اس کے لیے کٹسی آجائے اسٹول آجائے وہ الگ بات ہے مگر نیچے بیٹھیں تو جب سبہ ہوتی ہے تو سب اپنا کھانا لے کے آتے ہیں اور زیادہ لے کے آتے ہیں کوئی دھدھر سے آجائے تو وہ بھی کھا لے اور سارا کھانا اکھٹا کر کے کھاتے ہیں تو اکھٹا کر کے کھاتے ہیں سارا کھانا تو آتے جاتے ہیں تو اپنے قرائے سے آتے جاتے ہیں تو پیسے کی جوت نہیں پڑتی تو صرف اکھٹا ہونے جیسے پرانے سمائے میں اکھٹا ہوتے تھے وہ ایسے اکھٹا ہوتے جا رہے ہیں تو یہاں لگاتا لگاتا بہت زیادہ میٹنگ ہوتی ہیں لوگ کہتے ہیں کہ کیا یہاں جو ہیلو ہائے کٹے وہی میٹنگ ہوتی ہیں یا جو جوم پر میٹنگ ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے ابھی تو کوویڈ آ گیا کوویڈ سے پہلے بڑی ساری میٹنگ ہے اب جمین پر میٹنگ ہونے لگی ہیں گاؤں تک میٹنگ پہنچ گئی ہیں اور جیسے یہ کوویڈ کھولے گا ویسے بہت تیسے میٹنگ ہے تو پوچھتے ہیں لوگ میٹنگ لگواتا کون ہے لگاتا کون ہے کوئی نہیں لگواتا کوئی نہیں لگاتا جس کو سمجھ میں آ جاتا ہے وہ خود ہی میٹنگ لگانا سو کر دیتا ہے خود ہی خود آپے آپ اتدیپو بھاپ یہاں کوئی کسی کو ڈائیکشن نہیں دیتا یہاں کوئی کسی نہیں کہتا کہ تم کو تین میٹنگ لگوانی ہے پھلا نہ ہے تو میٹنگ کو سمبودھت کرنے کون آتا ہے جو پاس کا بندہ ہوتا ہے جو کنسپٹ سمجھ گیا وہی چلا جاتا ہے بندہ خود بتا دیتا ہے تو یہاں سب تیار ہونا ہے یہاں بہت ساری لوگ ہیں جو کنسپٹ سمجھ گئے وہ لگاتا لگاتا بتاتے ہیں تو یہاں کوئی کسی کا ماشٹر نہیں ہے یہاں سارے کے سارے ہی ساتھی ہیں تو یہاں سارے ہی ماشٹر ہیں تو سب یہاں براور ہیں تو سب کا رائٹ ہے تو سب کا عدھکار ہے تو لوگ کہتے ہیں بھئی اکھٹا ہو کے کرو گے کیا بھئی اکھٹا ہو کے کریں گے کیا سمبودھان کہتا ہے کہ اکھٹے ہو کے آو گے تو آپ کے جو ادھیکاریں وہ سارے میں بچا دوں گا اور جو ادھیکار چلے گئے وہ بھی دے دوں گا اور کوئی ادھیکار گلتی سے گا چلا گیا تو وہ بھی آ جائے گا تو لوگ کہتے ہیں بینا MPMLA کیسے کرو گے ارے بھائیہ بینا MPMLA کی ہوتا ہے یہ کام MPMLA تو ادھیکاروں کو لے کے چلے گے سب جتنے MPMLA ہمارے بیٹھے تھے ستر سال میں وہ ادھیکار کو نہیں روک پائے اس کو سمجھ لو بھائی اس کو کلیر اپنے دماغ میں ڈال لو MPMLA منسٹر آپ کے ادھیکاروں کو بیچنے والے ختم کرنے والے ہیں انہی سے تو کہے ہیں سارے ادھیکار وہ پارلی ایمنٹ میں اور وہ بدھان سامن بیٹھے رہے اور ادھیکار چلے گے تو کیا کر رہے تھے وہ سارے MPMLA تھے جتنے ہمارے ریئر ویسن کے ہیں تو جب دو اپریل کو ادھیکار گیا تو MPMLA تو کوئی بولا نہیں انہوں نے تو ادھیکار جب چلا گیا تو ان کی تو سہمت ہی تھی تو پھر لوگ سڑک پہ آئے تو سنگ بن گیا تو ادھیکار باپس آ گیا ویسے ہی کسانوں کے ادھیکار چلے گے تو کسان سب آگے سنگ بنا لیا تو ان کی باپس آگے ویسے ہی جب انگریجوں کو بھگانے کی بات آئی تو سارے سارے بھارت کے لوگ اکھٹے ہو گئے سڑک پہ آگے انگریجو بھارت چھوڑو انگریجو بھارت چھوڑو انگریج بھارت چھوڑ کے چلے گے کیونکہ سنگ بن گیا تو دنیا میں جتنی بھی جو سادھل کرانتی ہوئی ہیں جو لوگوں نے کرانتی کی ہیں جو ماس کی کرانتی ہوئی ہیں جو مومنٹ کی کرانتی ہوئی ہیں جن میں ہتیار نہیں اٹھے ہیں جن میں خون خرابہ نہیں ہوا ہے آپ کسی بھی کرانتی کو دیکھ لینا سارے لوگ سلک پر آئے ہیں کرانتی ہوگی وہی نیم ہے سارے لوگ اکھٹے ہو جاؤ تو سلک پر آنے کی جوتنی پڑے گی اگر سارے لوگ آگئے اکھٹے ہوگئے تو سلک پر آنے کی جوتنی پڑے گی سنویدار خود آپ کے گھر آگے پوچھ لے گا بتاؤ کیا کرنا ہے بتاؤ کیسے کرنا ہے بتاؤ جو آپ کو چاہیے وہ لے لو تو یہ ساری چیچے پوسیبل ہیں یہ ساری چیچے پوسیبل ہو جاتی ہیں اس لیے جو سنگ ہے یہ سنگ اپنے آپ میں بہت پرانا اس کے جو فاؤنڈر ہیں وہ ہمارے دادا دادی بند سے بھی پہلے کے دادا دادی پردادا پردادی ہیں بار بار بتایا جاتا ہے پھر بتا رہے ہیں اس لیے آپ لگاتار لگاتار محنت کرو جاگتے رہو پہچانتے رہو سنگ میں اکھٹے ہوتے رہو نسانے کو اپنے چیک کرتے رہو کہ آپ کا جو کام ہے وہ نسانے پر لگے مثال کی طرح نہ ہو جائے کہ پوری مثال بنائی سب کچھ بنایا اور نسانے کی جگہ سمدھر میں چلی گئی کوئی فائدہ نہیں اس کا جیسے کہ ہمارے کئی سارے لوگ ہیں جو پوری دندہ دندہ کام کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی کچھ ہو نہیں رہا ارے بھائی ہو کہاں سے نسانے گلت ہے پوری جندگی آپ محنت کرتے رہو اور سو لوگوں کو نہیں جگہ پائے تو نسانے پر لگے کہاں آپ کی بچار بات کہاں بنی اس لیے جڑتے جاؤ اپنی دھار پہچانتے جاؤ اور پھر ایک ساتھ مل کے جوڑ لگاؤ اور جب جوڑ لگا کے جیت جاؤ جیتنا پکا ہے تو پھر اس کی دیکھ بھان بھی کرو اگر دیکھ بھان نہیں کرو گے تو پھر پستا ہوگے پھر یہ سب ٹرامہ ہوگا دوبارہ پانچ سال بعد ہزار سال بعد پھر یہ ٹرامہ ہوگا کیونکہ کرانتی کے بعد پرٹی کرانتی کے بعد کرانتی کے بعد پرٹی کرانتی کے بعد یہ نیچول پروسیس سے چلتا رہتا ہے جو زیادہ دیکھوال کرتے ہیں ان کی پرٹی کرانتی نہیں ہوتی اور جو کم دیکھوال کرتے ہیں ان کی پرٹی کرانتی بہت جلدی ہو جاتی ہے اس لیے جد ہے جڑنے کی جڑیں گے جیتیں گے جب جب جڑے ہیں تب تب جیتے ہیں اور پوری دنیا میں جو لوگ جڑے ہیں وہی جیتے ہیں ہم جیت رہے ہیں کیونکہ ہم جڑ رہے ہیں اور ہم جتنی تیزی سے جڑتے جائیں گے جتنی تیزی سے جیتے جائیں گے دھنی بات شکریہ 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 آپ سبی سے یہ نیویدن ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے یا باقی ویڈیو اچھی لگی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ دھمکی ویڈیو کسی کو اور ملنی چاہیے یا کسی کو گفٹ میں بھیجنی چاہیے یا کسی بھاسا میں کنورٹ کر کے آگے بڑھانی چاہیے یا پرنٹ میں کتاب میں چھاپنی چاہیے یا اس کی جو آڈیو ہے اسے نکال کے بھیجنا چاہیے یا اس کا کسی پارٹ کو استعمال کرنا چاہیے تو آپ کو liberty ہے آپ کو چھوٹ ہے یہ سبھی copyright free ہیں آپ اپنے facebook پہ اپنے page پہ اپنے tutor پہ یا اپنے handle پہ یا link کو کہیں بھی share کر سکتے ہیں کہیں بھی چلا سکتے ہیں آپ youtube پہ بھی چلا سکتے ہیں اپنی نام سے چلا سکتے ہیں اس کے لیے اجازت لینے کی یا پرمیسل لینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے آپ اس کو اپنا مان کے چلائیں کیونکہ دھم سب کا ہے ہم جو بتاتے ہیں وہ بھگوان بودھ کا ہے یا مہاپرسو کا ہے انہیں کی بات کو سرال بھاسا میں بتاتے ہیں ہمارا صرف اتنا رائٹ ہے اس پہ کہ ہم اس کو لوڈ کر دیتے ہیں باقی ساری یہ پوجی آپ کی ہے دھنیواز سنگم سرینے گچھا میں سنگم سرینے گچھا میں کے لوگوںOne Asim سرینے گچھا میں کبتی ، ساری کچھا میں کبتی ساری کچھا میں دونتیم پی صنم سرم کچھامی تنتیم پی بودھام صلو کچھامی تنتیم پی بودھام صلو کچھامی تنتیم پی دھنم مرسلو کچھامی تاتیم پی غمم سرم گچھامی تاتیم پی سندو سرم گچھامی تاتیم پی سندو سرم گچھامی سادو سادو